سروت میں مجھے ہی بتائیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یعنی دیکھیں بہت سارے دسترخان ہیں بہت سارے لوگ سفید پوشتی جو لوگ ہیں وہ تو ظاہرے اپنے بچارے بولتے بھی نہیں ہوں گے کسی کو لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں جن کے سیلمیہ بیس بیز ہزار پچیس پچیز ہزار تیس تیس ہزار ہوئے ہیں بہرے آپ بہت بہت کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اس پر ادھر کچھ گو فرمائے نا بڑا یہ حساس اور غصور یہ علمیہ بھی ہے علمیہ بھی ہے بہت 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 اللہ میں فکریہ ہے ہمارے ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہ رہا جو میرے سے برداشت نہیں ہوگی کوئی بات کہتے ہو کہ ہم اپنے گلی کے چوکیدار کی تنکھا دیکھ لینا اور جو ہمارا دین ہمارا ایمان ہمارا ایمان کا دار و مدار یعنی کہ ان کی تربیت ان کی فکر ان کے بھی بال بچے کبھی کسی نے کہا کہ جا کے اپنے بچوں کے لئے یہ لینے نہ خاموش تنقید 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 اور اس کی عزت صدر اور جنرل سیکیٹر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے جو دین کے نبیوں کے دین کا وارث ہے جو ہمیں علم دے رہا ہے فکر دے رہا ہے سوچ دے رہا ہے ہماری ایمان کی حفاظت کے لئے ہمیں تربیت فرما رہا ہے سوچیں خدا کی قسم سوچیں خالی مشورے دینے سے تنقید کرنے سے مسئلہ نہیں ہوں گے ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا اور ہم میری بڑی خواہش تھی یقین مانا ہے میری بڑی خواہش تھی لیکن میں بہت کمزور آدمی ہوں میں بہت کمزور ہوں میں نے خدا کی قسم میں نے یہ سوچا تھا پورا ڈیٹا بنایا ہے میں نے ان کے تعلیم کا ان کے لئے باقت ایک دیپارٹمنٹ نہ لگ ان کی شادی کا مسئلہ ہو بچوں کی ان کی بیوی کا مسئلہ ہو ان کے گھر کا مسئلہ ہو بیماری کا ہو صحت کا ہو بچوں کا اس کے لئے بقید ایک سسٹم بننا چاہیے اس سسٹم کے تحت موف کرنا چاہیے میں آپ دوسرے لوگ جو ہے وہ ایسی موفز کے اندر خدمت نہیں کر رہے ہیں موفز کے اندر خون نہیں دے رہو رہے تھے وہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں باقیدہ ان کی پروپر فنڈنگ ہوتی ہے پروپر ان کے فکر نہیں ہے کہ ان کے بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ ہے ان کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے اگر اب یہ سوچتے بیٹھ جائے خدا کی قسم یہی علی مدین کیوں جائے گا کہ نماز پڑھا آتی سلام پھیٹھتے ہوئی سائیکل لی کے چلو اس کے گھر کا قرآن پڑھا کے آجاؤں چلو گھر کا کچھ خرچہ سے نکال آئے ابھی سوچا اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے 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 بیٹھے ہیں